اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خرید ہوں گے افیٹ ہوں گے رضا پر دست ہوں گے اگر حاضر ہوں جو آپ کے سامنے کے آج انڈرائیٹنگ کی جو میری ٹریننگ چل رہی ہے انڈرائیٹر کس طرح سے بنتے ہیں یا کام کیا ہوتا ہے اس کا ریلیٹڈ یہ ویڈیو بھی اسی کا ریلیٹڈ ہے اور یہ ہے رینٹل پروپرٹیز جو ہوتی ہیں یا رینٹل ڈیلز ہیں ملٹی فیملی میں یہ بیسکلی ہوتی ہیں ملٹی فیملی جو پروپرٹیز ہیں ان کو رینٹل کہتے ہیں وہ ہی رینٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جو کلینٹ کا کام کر رہے ہیں تو ان کی رہیب کس طرح سے نکال دیں گے ہیں ان کی ہم نے انلائز کس طرح سے کرنا ہے یا اس میں کسٹ کتنی آئے گی اس کو بنانے میں اس کو سیٹ کرنے میں یا اس کی ریپیرنگ میں جو چیز بھی ہم نے اس کو دیکھ کے جس طرح سے کرنا ہے نا ٹریننگ پوری بھی آ رہی میری آگے ویڈیوز ہیں انشاءاللہ جو پروپر اے ٹوز میں آپ کو سارا کام کر کے دیکھاؤں گا لیکن یہ ساتھ ساتھ مین چیزیں جو آپ کو بتانے ضروری ہیں تاکہ آپ کو ان کا پتا چل جائے ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ رینٹ زیسٹی میٹ ساری وزیلوں سے نکلتا ہے رینٹ ایسٹی میٹ کہ اس ایریے میں رینٹ کا ایسٹی میٹ کیا ہے ٹو بیڈ رومز ہیں یہ ون بیڈ روم ہے ٹری بیڈ روم کا جو یونٹ ہے اس کی کیا پرائس چل رہی ہے وہ بھی کس طرح سے نکالنا ہے وہ بھی آپ کو طریقہ کاری سے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اور ویڈیو یار پوری دیکھا کرو اگر کچھ جیس سیکھ نہیں ہے اگر نہیں سیکھنی تو پھر نہ دیکھیں کرو مجھے دیکھا کرو صرف ٹھیک ہے آگے نہ دیکھا کرو لیکن اگر کچھ سیکھنا ہے تو یار ویڈیو کائنڈلی پوری دیکھا کرو آپ کو تھوٹس آپ کے کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکرائب کر دو یار اور بیل نوٹکیشن کو آل پر کلک کر دو تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی ہیں اور لائک شیئر وغیرہ بھی کر دیا کرو یار کمنٹ بھی کر دیا کرو کچھ نہیں ہوتا خیر ہے اچھا چلے ذرا سکرین پر چلتے ہیں ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہیں کہ جو رینٹل پروپیٹی ہوگی اس کی ریہاب کسٹ کسز نکال دیں یہ میرے پاس ڈیل ہے پوریو کے اندر جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ پوریو کے اندر پڑا ہوتا ہے میرا سارے ڈیٹیل تو اس لسٹنگ کو ہم نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے یہ ڈیل ہے یہاں سے ہم نے اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے ویپین ایکٹیو کر کے جیسے ویپین میں نے یہ یہاں سے چلایا براوزر کو تھوڑا زمین ایکٹیو کر لیا اور اس لنک کو اوپن کرنا ہے اس لنک کو اوپن کرنے کے لئے ویپین ضروری ہے اس کے بعد یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو بند کر دوں گا جب یہ لنک جو ہے صحیح طرح سے اوپن ہو جائے گا تو مین مقصد آپ لوگ کا یہی سکھانا ہے سمجھانا ہے کہ یار ریہاب کسٹ جو ہم رینٹل پروپیٹیز کے لئے وہ کس طرح سے نکالیں گے اور اس کو شیٹ کے اندر ایڈ کس طرح سے کریں گے تو پروپر پوری ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ پورے پروسیجر کے اوپر جو رینٹل کا جو انڈرائٹنگ ہے اس کے اوپر بھی اور دوسری جو ہے فلپ والی اس کے اوپر بھی تو اس کو ہم نے ویسے بیک کر دینا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنی ہے 2764 سکیئر فیٹ آ رہی ہے یہاں بھی 2764 سکیئر فیٹ ہے ہم نے اسی کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اب آپ گریڈ جو فینش ڈیری ہوتا ہے اس کو پکچر کھلنے کے بعد ہم نے بروزر کو کر دیا بند بند کرنے کے بعد پکچر کو اوپن کر لیا اچھا اب پکچر کو اوپن تو کیا تو یہاں سے جو نظر آ رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے ان درختوں کی شیپنگ ہونے والی تھوڑی سی کٹنگ شٹنگ کر کے تو اس کو اچھا سا بنانا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو اس کو جو ہے فیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تھوڑی سی رینویشن ہے سیٹنگ میٹنگ اوورال تو اچھا لگ رہے زبردست ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوگی جو نا سیٹنگ کرنی پڑے گی سیٹنگ کیا کرنی پڑے گی کلرز بگر ہوں گئی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی الماری کس طرح سے نکلی ہوئی ہے میبی یہ کھلی ہے یا میبی ویسے خراب ہے اور یہ دراز خراب ہوا ہے آپ کے سامنے میں نظر آ رہا رہا ہے آپ کو اور اوون چھوٹا سا رکھا وہ چینج کرنے والا یار بندہ چینج کر دیتا ہے اس کو یہ دروازے پہ مجھے لگ رہا ہے کہ کام ہونے والا ریپیرنگ ہونے والی ہے باقی ہو رہا ہے اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں اور یہ کیبنٹس چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہ کافی پرانا ہے جو فلورنگ ہے فلورنگ چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دیکھیں نا یہ آج کل جو سٹیریوالا چل رہا ہے وہ ہم نے لگانا ہے یہاں پہ پلمنگ کا کام بھی آ گیا اور یہ فلورنگ کا کام دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر فلورنگ چینج نہیں کریں گے اس کے اوپری آر وہ لگتی ہے وارنشوتی کیا چیز ہوتی ہے وہ تیہ بھی چھاتے ہیں بہت زبردست چمکدار ہو جاتے ہیں فلورز تو وہ سیمپل وہ ہو سکتی ہے اگر زیادہ ڈیمیج نہ ہو تو ٹھیک ہے کام تو ہے کلر سارے کرنا پڑیں گے کلر ہوں گے لائٹ فکچر یہ لائٹنگ ہمیں چینج کرنی پڑیں گے ٹھیک ہے اس کو ذرا پیارا بنانا پڑے گا یہاں بھی وہی حساب ہے اور پکچرز بھی بن دینے کوئی نا مزے سے نہیں لینے بلکل سادہ موبائل سے لینے ہیں تو پکچرز بھی جب ہم لیں گے تو اس کی پکچرز جو ہیں پراپر طریقے سے اس کی شوٹنگ ہوگی یہ لائٹ فکچرز کو بھی چینج کریں گے سیم ہر جگہ پہ لگائیں گے جیسے یہ اوپر دیکھ لیں یہ کلر دونے والے ہیں یہ کلر ساری پراپرٹی کا ہوگا نیچے سے دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا فلورنگ کا یہاں بھی کام ہے یہاں بھی دیکھیں ہر جگہ پہ یعنی کہ تھوڑی سی اول پراپرٹی ہے ہم اس کا کام شام کرنا پڑے گا لیکن یہ واش روم بیسٹ ہے یہ جگہ بھی ٹھیک ہے یہ واش بیسٹ ٹھیک ہے اس کی علماری ٹھیک ہے کانٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ دوسرا واش روم ہے دیکھیں نا یہ پہلے والا تھا یہ سیکنڈ باننا ہے تو اس کا تھوڑا سا ائر کرنا پڑے گا اس کو بندہ کر دیتا ہے چینج کلر اگرہ کر دیتا ہے یہاں کلر شرر نیا ہو جاتا ہے ایک طرح کا اس کا یہ چینج ہو جاتا ہے جو فرش پر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اور ان کو تھوڑا سی سی سیٹنگ بندہ کروا دیتا ہے ریکٹریشن بلا کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں یہ بار سارا کنگریٹ کا کام ہونے والا یہ لازمی ہوگا یہ صفائی ہوگی یہاں دوبارہ سے کنگریٹ کا کام ہوگا اور یہ دور کا دیکھیں یہاں سے ریپیرنگ ہوگی یہاں سے ٹھیک ہے یہ اس جگہ سے صاف ہوگا کلر تو مست ہے اس کو پاور واش تو کیا پاور واش تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو کلر لازمی کروانا پڑے گا ٹھیک ہے اور دور کہیں چینج نہ کرنا پڑ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میبھی دور ہی چینج کرنا پڑے اگر دور ورکنگ میں نہ ہوا یہاں لگ رہا ہے کہ یہ یوز نہیں ہوتا گاریج جو ہے نا تو نیکسٹ ون پہ آ جاتے ہیں سوری پکچر دی تھوڑی سی تھی چل لو اب اس کا آئیڈیا یار یہ ہے کہ یہ میڈ گریڈ جو ہے نا تھوڑی تو رینویشن نہیں ہوگی یہ ہم آ جاتے ہیں رینٹل پہ رینٹل کا ہم نے جو آئیڈیا لگایا ہوا ہے میڈ گریڈ رینویشن ہوتی ہے ایک اور مائنر رینویشن سو آئی تنگ میڈ گریڈ ہی صحیح رہ گی ریکوائرز میڈیمم یہ میرے پاس شیٹ تھی میں نے شاید پہلی پیلیو میں دکھائی بھی ہے تو رینٹل کے لیے جو ہے دوپلیکسز ٹرپلیکسز یا فورپلیکسز جو ان کے لیے ہے یہ اس کے لیے ہے رینٹل پہپرٹیز جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں زیادہ تر یہی ملٹی فیملی ہوتی ہیں سنگل فیملی بہت کام ہوتی ہیں تو ریکوائرز میڈیم میڈیم ریہیب ٹھیک ہے میڈیم ریہیب ہے میڈ نیڈ ایچوی ایسی ویل ریکوائر سم پلمبنگ اینڈ الیکٹریکل اپ ڈیٹس پلمبنگ ہمیں وہاں چاہیے ہوگی الیکٹریکل اپ ڈیٹس ہونی ہیں بلکل ہونی ہیں شاید ایسی اور یہ کولنگ سسٹم ہوتا ہوں وہ بھی شاید چینج کرنا پڑے ٹھیک ہے میڈ نیڈ اک کپل ایکسٹریئر کمپوننٹس بلکل چاہیے ہوگی لازمی چاہیے ہوگی ایکسٹریئر کے کمپوننٹس اب گراج والی سائیڈ پر کام ہونے والا ہے لازمی ہونے والا ہے کچن اپ ڈیٹ کچن اپ ڈیٹ ہوگی یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں کچن اپ ڈیٹ ہونے والا ہے ہمارا میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا تو کچن اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہوگا دین اس کے بعد کیا چیز تھی ہاں کچن اپ ڈیٹ باتھروم اپ ڈیٹ باتھروم بھی ہوگا نیو فلورنگ فلورنگ میں میں نہیں لگانی پڑے گی لازمی سی بات ہے پینٹ تو ہونا ہی ہونا نہیں یار لازمی ہے اٹی سی ایکسٹرکٹ ٹھیک ہے اچھا گول کیا ہے کلین آپ پر ایٹ رنٹل یونٹ ٹھیک ہے موسٹ اریا اپ ڈیٹٹڈ بات نوٹ ٹوٹل ریہیب بلکل ہم نے ٹوٹل ریہیب نہیں کرنا ہم نے موسٹ ایریہ جو ہے ان کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بات نوٹ ٹوٹل ریہیب ٹوٹل نہیں کرنا یونٹ کو صاف کرنا ہے فریکش کرنا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے آگے لگا دینا ہے بچھنے کے لئے ٹھیک ہے تو کتنا تھا اس کا 25 ڈالر پر سکیر فیٹ تو یہاں سے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل سکیر فیٹ کتنی ہے سکیر فیٹ ہے 2764 ٹھیک ہے 2764 یہاں 27 2764 کس 25 69100 ٹھیک ہے کافی ہی بھی بن رہا ہے اچھا یہاں نیچے والے لیول 2 میں دیکھیں نا مائنر رینویشن اس میں کیا ہے ریکوائرز مائنر رینویشن کلین اپ ایکسٹیریئر کلین انٹیریئر مائنر اپ ڈیٹ آف کیچن اور باتھروم پینٹ سم نیو فلورنگ اپ ڈیٹ لائٹ فکچر اٹسٹر ای ٹھیک ہے نا کلین اپ سم کلین اپ سم کاسمیٹکس کاسمیٹک اپ ڈیٹ پر یونٹ گیٹ اٹینٹ ٹھیک ہے ٹینٹ جو ہے یعنی کہ کرائدار ہم نے ڈوڑنا موسٹ کامن بھی ہو یہی چلتا ہے ایسے ای ٹھیک ہے پرائس رنج صحیح رہا جائے گی یار ایک دفعہ پھر اس کی پرپرٹی کی پکچرز دیکھ لیتے ہیں کہ بہت ہیوی رینویشن تو نہیں ہے میڈ گریڈ نہیں مائنر رینویشن ہی ہوگی کلرز تو مستر کلر ہونا لیکن اس پہ نیا فلور نہیں ہوگا فلورنگ کو جو ٹچ اپ ہم دیں گے وہ دیں گے اور ہلکی پھلکی ریپیرنگ ہی کریں گے کیونکہ رینٹل ہے پرپرٹی سو ہم اس کو جو ہے ہم نے بالکل ریہاب کر کے تو بیچنا تو نہیں ہے نا ہم نے اس کو خرید کے سو اس کی رینویشن کر کے اس کو چڑھا دینا ہے کرائے پہ ٹھیک ہے تو اس کو ہولٹل کی طرح یعنی کہ تھوڑی جو ہے رینویشن وہ ہم کریں گے سو ہم اس کا ریٹ کیا لگائیں گے ہم اس کا ریٹ جناب لگا دیتے ہیں 15 ڈالر پر سکیر فیڈ جو ہے وہ ہم کریں گے تو 2764 2764 cross 15 ٹھیک ہے 416 460 ٹھیک ہے 41,460 ڈالر جو ہے یہ ہماری کسٹ بنیں گے یہ بھی اچھی فیلسی ہے یار یہاں کا ایڈیا لگاؤ تو 60 ستر لاکھ روپ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں شیٹ کے اندر ٹھیک ہے شیٹ کے اندر ہم نے کس طرح سے ایڈ کرنا یہ میں اس کی شیٹ پہلے بنا کے بیٹھوں اور آلیڈی میں اس کے اندر ایڈ کر کے بیٹھ ہوں ٹھیک ہے 41,460 جو ہے اور شیٹ کے اندر رینٹل کے لیے ہم نے کیا کرنا تب لینٹھو پروجیکٹ جو ہے سکس منت ہی رکھتے ہیں ہم لوگ پرچس پرائس جو ہے 78,000 ہے اس کی سوری 94,900 روپیز ہے 9,000 سوری یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ 99,900 99,000 چینج ہو گیا پرائس چلو ڈاؤن آگیا بہت اچھی بات ہے زبردست ہو گیا ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز آپ کو کہا دکھا رہا تھا یہاں ہم نے رینٹل میں اس کو جو ہے ایڈ کر دینا اور آٹومیٹک یہ باقی یہ سیٹنگ یہاں پہ ہو جاتی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے سامنے اور منتھلی رینٹ اس کا نکالنا ہوتا ہے جو مین چیز ہوتی ہے یہ لازمی جو ہے اس پہ آپ فوکس کریں فوکس کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو کوپی کیا ٹھیک ہے کوپی کرنے کے بعد ہم نے یہ رینٹومیٹر ہے یہاں اس کی اپنے ٹھیک ہے ایک سے چار بیٹروم والی جان وہ ہمیں آگی پھر دبائیں گے انیلائز پہ انیلائز کرنے پہ ہمیں کیا ملے گا یہ اب یہ آگیا جی ٹھیک ہے اب ڈیڑھ میل کے اندر ون پن فائیو مائلز کے اندر ون بیٹروم کا یہ چل رہے ہیں ٹو بیٹروم کے چل رہے ہیں فور بیٹروم والے پروپرٹی کے یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم نے جب اس کا ایڈیا لگایا تو ہمیں یہ ہمیں یہ تقریبا ایڈیا اٹھانا ہوتا ہے لیکن مجھلی ہم اس کو ون مائل پہ رکھتے ہوتا ہم کتنا آ رہا ہے ون وائل پہ سیونٹی نائن نائن سیونٹ نائن نائن ٹھیک ہے تو ایٹ انڈر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہاں میں نے کتنا ایڈ کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایٹ انڈر دو یونٹس یونٹس ٹو ہیں نا دو ویڈروم اور ایک بات کے ساتھ دو یونٹس ہیں ویل بل ہمارے پاس اس کے اندر نا یہ دیکھ ہیں تو بات تو بات ٹھیک ہے تو اس کا ہمیں کیا کراہ مل رہا ہے ایٹ ہنڈر روپیز تقریبہ ایٹ ہنڈر ڈالر سو میں نے شیٹ کے اندر بھی ایٹ ہنڈر ڈالر نمبر آف یونٹس تو یہاں سکس یونٹ بھی سکتے ہیں ٹھیک تو یہ ساتھ رنٹ کا بھی آئیڈ آج گا اور یہ ایڈ کرنے کے بعد ہمیں یہ جز مل جائے گی ٹوٹل کیش فلو یہ منتھلی آرہا ہے سال کا یا فارمولاز لگیں ان کے ذریعے یہ ہو جاتا ہے ہم نے 5% ویکنس رکھا ہے 5% جو ویکنٹ پڑھے رہے ہیں تو ہم نے وہ مائنس کر کے ہمارے کیونکہ کرائیہ تو یہ بن رہا نا ایڈ ٹھیک ہے ایٹھ ڈالر لیکن یہ منتھلی کیش فلو جائے سکس کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے اتنا صحیح ہے نا کیونکہ ویکنس ریٹ بھی ہم نے نکال لیا تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی کس طرح سے اس کو کرنا سمپل سات کرائیٹریہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے سو امید ہے اس کی سمجھ آگی ہوگی کہ ریہیب کس طرح نکال نہیں ہے ریٹیل رینٹل پروپرٹیز کی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور پپا کی ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ